جو کچھ کل ہوا وہاں پر سوں ڈی اے خان کے اندر وہ بدترین مظاہرہ تھا بد اخلاقی کا کون تھے کون نہیں تھے آگے میں اس میں نہیں جاتا کیا ان کے مقاصد کیا تھے آداف کیا تھے کیوں کر رہے تھے بدترین مظاہرہ ہے بد اخلاقی کا آپ کا ایک کلچر ہے آپ کی ایک تحذیب ہے تشیع ایک ملت ہے ایک مکتب ہے اس کی ایک تحذیب ہے اس کے پاس ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے اپنے چال چلن کا زندگی گزارنے کا زندگی کے طور طریقوں کا جسے تحذیب کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ اسلامی تحذیب کا منبع اور سرچشمہ منبع اور سرچشمہ آل محمد کا گھرانہ ہے اور ہم آل محمد کے پیروکار ہیں یہ جو اختلافات ہیں جگہ جگہ انجمنوں میں اختلافات محلوں میں اختلافات برادریوں میں اختلافات گھروں میں اختلافات یہ سب یہ مسئلہ مسئلہ اخلاقی ہے اخلاقیات کی کمزوری ہے آدات و اتوار سنجیدہ نہیں ہے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا احتمام نہیں کیا سب سے مضبوط نظام تربیت اگر ہے تو مکتب اہل بیت کے پاس ہے اور مجھے کہنے دیجئے کہ سب سے کمزور حیثیت اگر آج ہے پاکستان کے اندر تو وہ تشیعہ کی ہے اتنے بڑے مکتب کے ماننے والے اتنی بڑی ہستیوں کے پیروکار آج اخلاق میں اتنے گر چکے آداد اتنی خراب ہو چکی ان کے چال چلن ان کے طور طریقے زندگی گزارنے کے انداز اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنا بھی اس کی مضمت کی جائے اور اس کو کہا جائے اس کی خرابی بیان کی جائے وہ کم ہے علماء کی ذمہ داری ہے علماء کی ذمہ داری ہے ادا کر رہے ہیں لیکن آج آگے سننا سننا سمجھنا یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ عمر بالمعروف و نیل منکر کا اجتماعی من مظہر ہے یہ بات سب کی ذمہ داری ہے نیکی کے مانتے کس کو ہو جس نے دیا تھا جب وسیعت نامہ بھائی کو محمد انفیہ نے جب کھولا تو کہا انیلہ ماخروج بھائی روکتے رہے نا محمد انفیہ حسین کو حسین حالات مسائد نہیں ہیں محمد انفیہ نا بغیر روزگار شخصیت تھی ایلی کا ایلی فرزن تھا محمد انفیہ بہت بڑا بہت بڑا دانشمند بہت بڑا حالات پر نظر رکھنے والا کہا بھائی کو کہ تم جا رہے ہو حالات مسائد نہیں ہیں مولا نے فرمایا شاہ اللہ و ایرانی قدیلہ اللہ کی مشیعت یہ ہے کہ مجھے لکو دک سارا میں شہید دیکھے کہا پھر شہید ہونا ہونے جا رہے ہو تو ان بہنوں اور بیٹیوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ میں اور بات کہنے والا ہوں بھائی نے کہا کہ آپ کا جانا مسئلت نہیں ہے ایک وسیعت نامہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا جب کھولا تو کہا انی لمحروج بھائی سمجھ لو میں امام ہوں میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں انی لمحروجاشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمہ نہ میں کسی کمنڈ کی خاطر نہ غرور کی خاطر نہ تکبر کی خاطر نہ فتنہ و فساد کی خاطر میں یہ تمام چیزوں کی میں نفی کرتا ہوں میرے مقاسد میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں میں دور دور تک ان چیزوں کا میرے کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے بل خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ میں نانے کی امت میں اصلاح کے لیے اور بگاڑ کے خاتمے کے لیے نکلا ہوں اتنے محرم بناتے ہیں ہم اتنی ازاداری بناتے ہیں ہم لیکن ہمارے کردار میں ہمارے چال چلن میں ہمارے عدات و عطوار میں خاص کر میں جوانوں کو متوجہ کروں گا نیا دور ہے طاقت طوانائیہ ان کے اندر موجود ہے لیکن طاقت و طوانائیوں کا صحیح استعمال وہ دب ہوتا ہے جب اپنے اخلاقیات کو درست کیا جائے اپنے اوپر کنٹرول ڈالیں سرکش گھوڑے کو لگام دے کر رکھنا یہ کمال ہے اپنے عادات کو اپنے عطوار کو صدارنے کی کوشش کریں تب جا کر ہم ایک قوم کی حیثیت سے سامنے امریں گے ہماری قوت و طوانائی کا اظہار تب ہو سکتا ہے کمزور اخلاق کمزور اطوار کمزور عادات والی قوم اور اس کے جوان کبھی کبھی قوم کی عظمت اور قوم کی عزت اور قوم کی سرفرازی کے لیے کردار ادا نہیں کر سکتے کردار مضبوط ہوگا تو ادا ہوگا اس لیے ذمہ داری بنتی ہے اور آج آپ دیکھئے کہ بڑی صورتحال وہی جو سیدو شہدہ نے کہا کہ بگاڑ کے خاتمین کی نکلاؤں ہمیں بھی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں بھی بگاڑ کے خاتمین کی کوشش کرنی چاہیے اپنے قوم کے اخلاق کو سوارنے کی کوشش کرنی چاہیے تب جا کر ہم اپنے خلاف ہونے والی سازوں کو ناکام بنائیں گے نئی سازشیں یہ ہیں کہ پنجاب اور کیپی کے اندر مجالے سے عذا پر پرچے دیا جا رہے ہیں میں روک رہا ہوں حکومتوں کو میں متوجہ کر رہا ہوں حکومتوں کو کہ یہ زیادتی ہے صدیوں سے ہونے والی یہ بات دے اور وہ بھی گھر کے اندر ان کے خلاف پرچے درج کرنا یہ کسی کسی کچھ غلط عذایم کی نشاندہی کرتی ہے یہ بات میں ابھی اس کو اپن نہیں کرتا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کون سے عذایم اس کے پیچھے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں جتنی بھی قوت اور طاقت ہوگی وہ آزمان و مجلس عذاب بند نہیں ہو سکتی میں تمہیں میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تشیعہ کے خلاف زور آزمائی مت کرنا تشیعہ کسی زور آزمائی کو قبول کرنے والی نہیں